بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی صبح ہو گئی ہے اور مسروفیات جو ہیں نا وہ شروع ہو گئی ہیں دونوں بڑے بچے سکول چلے گئے اور اب ابو بکر کی باری ابو بکر جانے لگ رہے ہیں سکول تو ابو بکر ادھر دیکھیں تیار ہیں یس کھڑے ہو جائیں لانچ لے لیا اور پانی کی بوتل لے لیا لے لیا پانی کی بوتل یہ ہے اچھا ٹھیک ہے آج لانچ میں کیا لے کے جا رہے ہو نہیں پتا اچھا کھولو کے تو پتا چلے گا لانچ ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ابھی گھر کے کام پڑھیں ابھی دیکھیں ابھی بیستر بھی سمیٹنے کیونکہ ابھی صرف ناشتہ اور لانچ بنا کے بچوں کو دیا باقی جو ہے نا وہ ساری چیزیں اسی طرح پڑھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بستر جو ہے نا بس نئی سمیٹے ہیں سو کے بچے اٹھے ہیں اور بس لانچ بنایا ہے میں نے ان کا ناشتہ دیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں ابو بکر یہ ہے بس اب جانے لگ رہے ہیں اور ہمارے پرندے بھی جو ہے نا وہ جاگے ہوئے ہیں یہ ہم سے پہلے جاگے ہوتے ہیں کھیک ہے نا یہ دیکھیں کھوش ہو رہے ہیں اور یہ اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں جب اندر کوئی آدھا ہے نا تو یہ ایک دم سے خاموشی جاتے ہیں یہ کبوتر ہے اللہ حوالی کونسا کبوتر ہے یہ اللہ حوالی کبوتر ہے یہ یہ سچ میں اللہ حوالی بولتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ان کو کھول دیتے ہیں ہم یہ ہمارے بیچ میں پھٹتے رہتے ہیں درتے نہیں ہے سرابی کیونکہ یہ ہمیں پہچان گئے ہیں اور یہ دلکل بھی نہیں درتے ہیں یہ جو ہے نا یہ اپنے اپنے گھروں میں اس ٹائم اندر گئے ہوئے ہیں یہ والے بھی اور ان کے پروسی بھی یہ اندر ہے یہ آگئے ہیں باہر یہ دیکھیں اور یہ والے بھی اپنے اندر گھر میں گئے ہوئے ہیں اور یہ والے بھی اس ٹائم کے آرام کر رہے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دونوں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ابو بکر جا رہے ہیں اللہ حافظ اور یہ دیکھیں کوکٹیل کو دیکھیں یہ ڈر گئے ہیں شور سے یہ ڈر جاتے ہیں دار کے پنجرے کو ایسے چپک جائیں ٹھیک ہے نا جب شور ہوتا ہے یا کوئی ایسے ہوا سے جب زلزلہ آتا ہے نا زلزلہ آنے سے پہلے ان کو پتہ چلتا ہے ایک دم سے یہ پھڑ پھڑاتے ہیں اور پنجرے کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں یہ لوگ نا یہ لوگ تو یہ بھی ہماری بڑے خوش ہے تو ابھی آج دیکھتے ہیں کہ کیا پکائیں گے تو ابھی کام ختم کرنا ہے گھر کا پہلے صفائی بغیرہ کرنی ہے تو ابھی دیکھ رہی ہوں میں نے کیا کرنا ہے لائٹنگ کی تھوڑا سی کمی آ رہی ہوگی ویڈیو میں لیکن جو ہے نا ابھی میں انتظام کروں گی میں لائٹ لے کے آؤں گی انشاءاللہ آپ کو آندہ ہی اس طرح کی شکایت نہیں ملے گی تو ابھی بستر وغیرہ تو یہاں سے میں نے سائیڈ پر کر دی ہیں بس ابھی صفائی کرنی ہے کھانا کھانے کا انتظام کرنا ہے ابھی میں نے اور میرے ہزمن نے بھی ناشتہ کرنا ہے ابھی ان کا ناشتہ بناؤں گی ابو بکر کو وہ چھوڑنے گئے سکول تو ابھی جو ہے نا بہت زیادہ ڈھندہ ہو رہا ہے سب کچھ ابھی کچھ بھی بہت گھنڈا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ابھی دیکھیں چولے کے اوپر چائے گر گئی ہے اور اس کو بھی میں نے ابھی صاف کرنا ہے چولے کو ابھی برطن دھونے ہیں تو ابھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ بھی ساتھ رہیے گا اچھا جی تو برطن جو ہے نا وہ میں نے دھولی ہے اب میں چولا بھی صاف کرنے لگی ہوں کیونکہ چائے گر گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تو جلدی جلدی میں ایسی کام ہوتے ہیں بس سے بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے سبا سکول تو اب میں چولا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہوں ابھی اور بھی بہت سارے کام ہیں آپ ساتھ رہیے گا آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا کام کرتی ہوں ہر دن ہی بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے ہر روز کوئی ایک کام ایسا ہوتا ہے جو پچھلے دن کے جیسا تو نہیں ہوتا لیکن اس سے زیادہ مصروف ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑا کام ہوتا ہے اب سمجھتے ہیں کہ آج کپڑے دھول گئے تو چلیں جی یہ شکر ہوا آج کپڑے دھول گئے لیکن وہ پھر استری کرنے اور پھر پھر دھولائی کرنے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے ہمارے زندگی میں عورتوں کی زندگی میں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو پپڑے سے ساف کروں گی گیلہ کپڑا لے کے تو میں اس کو ساف کر رہا ہوں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو جائے میں کافی سالوں سے ویڈیوز بنا رہی ہوں بیچ میں میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس موبائل نہیں تھا کیمرہ نہیں تھا میرے پاس ٹھیک ہے تو بیچ میں سے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا کام کرنا تقریباً دھائی سال کے بعد میرے پاس موبائل آیا ہے دوبارہ لیکن وہ بھی ابھی اس کوالیٹی کا نہیں ہے کہ میں اچھی ویڈیو بنا سکوں پہلے بھی آپ لوگوں کو اتراز ہوتا تھا کہ ویڈیوز کی کوالیٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اور ویڈیو جو ہے وہ کافی ڈارک ہوتی ہے لائٹ کا مسئلہ ہے ابھی بھی لائٹ کا ایشو ہے لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہے تو میں نے دوبارہ اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا ہے کہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور آپ لوگ بھی میری ہیلپ کریں گے تو پلیز واش ٹائم پورا کرنے میں میری مدد کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے میری ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے تو یہ ہی ہے مسئلے مسائل زندگی کے تو ابھی میں ایک دفعہ اور کپڑے کو اچھی سے واش کر کے سکیوپر کرتی ہوں اچھا جی الحمدللہ چولا تو ساف ہو گیا ہے چمکی ہے ٹھیک ہے تو اب بناتے ہیں ناشتہ اچھا جی ناشتہ بنانا شروع کیا ہے تو میرے ہزبن چھو ہیں وہ سادھی روٹی کھاتے ہیں تو ان کا سادھا میں نے پیڑا بنایا ہے اور اپنے لیے میں مسائلے والا پیڑا بناوں گی کیونکہ جب کوئی سالن نہیں ہوتا ناشتے میں تو میں ایسے اپنا پراتھا بناتی ہوں اور بہت مزے کا لگتا ہے یہ میں نے آٹا لیا اور اس کے اوپر ہلکا سا میں نے گھیل لگا دیا ہے اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی یہ سکھا دھنیا ٹھیک ہے نا یہ ایسے چھڑک دوں گی بہت مزے کا لگتا ہے یہ پراتھا تو یہ میں نے چھڑک دیا اب میں تھوڑی سی مرچیں ڈالوں گی اس کے اوپر آپ بھی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں مرچیں کم زیادہ بس نارمل سے اچھی لگی چائے کے ساتھ یہ پراتھا جو ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں کم زیادہ جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں بھر ei مرچ کرتے ہیں اپنا میں بناتے ہیں پیاز اور چوناپر مرچ کو ڈالتے ہیں تو یہ میں گرم سانلہ ڈال دیا جب ہے اس میں پیاز اور ٹوناپرین ٹوناپر دیا یہ بہت اچھا لگتا ہے اب کیوں نے بناتے ہیں وہ ب Incredible ister پیز پراتھا اس کے ساتھ میں ڈال کر دیڑھا اس میں بھی پیزیں ایک اور دفعہ 30%, جنگرہ بے گھائیں ملکتے ہیں کام کر رہا ہم اس لئے طرف مصرح بھی cram یاد حیظ میں ایک آpt پر آmberر اس اپنا بھیر مانواز وقaped اگر میں ڈیوڑ میں اس طرح رول کرلیں گی پیڑ میں ایک خیلہ بھی رکھیrons دے والے پیڑے ان پیڑے نماز مچھے ڈیوڑ سے بھیentes ایسے کر کے ٹھیک ہے نا یہ ایسے کر کے یہ میں ایک ہاتھ سے کام کرنی ہوں اس لئے آپ کو بتا لیوں یہ میں نے بنا کے جو ہے سائٹ پہ لگ دیا ابھی میں اپنے ہزبن والا پیڑا اٹھا کے تو اس کی روٹی بناتی ہوں پہلے اس کے بعد تب تک وہ سیٹ ہو جائے گا پھر وہ بناوں گے ٹھیک ہے میں نے پیل کے پراتھا ڈال دیا ہے اور اب جو ہے میں اس پہ گھی لگا رہی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گھی میں تھوڑا سا کم لگاتی ہوں آپ زیادہ لگا لیں اس طرح کا پراتھا بنا کے آپ ضرور کھئیے گا چاہے کے ساتھ صبح کی ٹائم آپ کو بہت اچھا لگے گا بڑا مچائے گا ٹھیک ہے تو بس اب یہ ناشتہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم ناشتہ کریں گے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں کہ آج کیا پکانا ہے آپ کیا پھرنا ہے میں نے تو آئیے آپ بھی ہمار ملتے ہیں تھوڑے دیر میں تو ناشتہ ہو گیا ہے تو اب میں نے مونگ اور مصور کی دال لے لیا ہے آج میں یہ دال مکس پکا رہی ہوں بچوں کو بہت پسند ہے اور اچھی لگتی ہے مجھے بھی تو اس کو میں پکنے کے لیے رکھتی ہوں دال بھی میں نے چڑھا دیا ہے اس میں میں نے مسائلے ڈال دی ہیں پیاز لسن ادرک اور ٹیماٹر وغیرہ بھی ڈال دی ہیں تو اس سے اب یہ بوائل آئے گا تو میں ہلکی آنچ کر کے اس کو چھوڑ دوں گی اور اور بلکل ہلکی سی فریم پر رکھوں گی اس کو اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم صفائی کرتے ہیں فرش میں نے دھولیا ہے اب اس کے اوپر یہ پوچہ میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اندر سے ساری صفائی میں نے کر دی ہے لائٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہوگا آپ کو موبائل میں تو اندر سے ساری صفائی ہو گئی ہے اور باہر سے بھی بس ہو گئی ہے میں یہ پوچہ جو ہے وہ لگا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے لگا رہی ہوں موبائل تھوڑا سانا کام رہا ہوگا بچارہ کیونکہ میں ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے جو ہے نا یہ موبائل پکڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بس روٹین دکھا رہی ہوں آپ کو اپنی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بہت سارے لوگ کمنٹ کریں گے کہ اس میں کیا نہیں بات ہے اب یہ کام بھی کرنے لگ گئے اور یہ ایسا 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 بہت سارے کمنٹ آتے ہیں دکھ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن کوئی بات نہیں ہر کسی کی اپنی اپنی اپنا اپنا پوائنٹ آف یو ہوتا ہے بہت سارے لوگ اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی پلیز میرا حوصلہ بڑھائیں اور میں کام جیسے کر رہی ہوں آپ بتائیں میں اور کیا کر سکتی ہوں اچھا اور واش ٹائم پورا کرنے بھی میری مدد کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور لائک کر دیا کریں ٹھیک ہے اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں چینل کو ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی میں نے تقریباً ہو گیا ہے یہاں سے میں نے پوچا لگا دیا ہے تاکہ جو ہے وہ خوشک ہو جائے اچھا سا کیونکہ دھویا تھا میں نے یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کمرے سے بھی کر لیتے ہیں یہاں سے بس تھوڑا سمیں آ گیا کیا کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ سٹو ٹائپ سا کمرہ ہے تو سامان اس میں کافی زیادہ بھرا ہوا ہے تو اس میں اتنا ضرورت نہیں ہوتی ہے آنا جانا کام ہوتا ہے پھر بھی میں اس کو ایک دفعہ کر دیتی ہوں روز صاف تاکہ مٹی جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ سارا گھر اوپن ہے تو جب آندھی آتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ مٹی آ جاتی ہے ایک دم سے بارش سے سارا پانی آ جاتا ہے تو یہاں سے ہو گیا اب ہم چلتے ہیں باہر اور کیچن کی سائٹ پہ چلتے ہیں کیچن بھی ساف ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ بھی بچارہ لگاتی ہوں تو ملتی ہوں پھر اس کے بعد آپ سے کرنے کے بعد سفائی بغیرہ ہو گئی ہے ساری تو اب ہم گوند لیتے ہیں آٹا اچھا جی آٹا بھی گوند لیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں کالیج کالیج اس لیے ابو عطیب کے جو ہے نا اڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں کالیج میں فیسٹ یر تو اڈمیشن اس کا ہونا ہے تو میں نے اب آیا پہن لیا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں میں نے اب آیا پہن لیا ہے اور آتف کے سکول جانا ہے ہم نے دھوپ بہت تیز ہے دیکھیں رات تو ٹھنڈی ہوگی ہے لیکن دن میں جو ہنا وہ بہت تھی گرمی ہوتی ہے تو سلتے ہیں کالیج انڈ سکول اس کے بعد آکے میں آپ سے ملتی ہوں ہو سکا تو میں راستے میں بھی آپ کو کچھ باتیں کر لوں گی جی واپس آگئے ہیں گھر اور ابو بکر بھی سکول سے واپس آ چکے ہیں اور نراز ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں آپ لے کر گئی تھی ٹھیک ہے اور آتف بھی آگئے ہیں سکول سے واپس اور دیکھیں کیا ہشر کیا ہوا ہے بوتلے پانی کی نکال کے خالی کی ہوئی ہیں اور اب بھی ابو بکر کو راضی بھی کرنا ہے میں نے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کچن میں اور دال کو لگاتی ہوں تڑکا کیونکہ میرے پاس تو بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا فارغ رہنے کا ابھی میں آئی ہوں ابھی میں نے پسینہ بھی خوشک نہیں کیا دال جو تھی وہ میں اس طرح بوائل کر کے گئی تھی دال اچھی طرح سے ہماری گل گئی ہے اور ابھی میں اس کو تڑکا لگاتی ہوں گرم کرلوں اسے تو تڑکا لگانا جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ جو ہے نا میں نے ہری بچچے نا کٹ لگا کے اس میں ڈال دی ہیں بڑے مزے کی یہ لگتی ہیں دال بغیرہ میں تو میں اسی طرح بناتی ہوں اس کو اچھے سے میں فرائی کروں گی براؤن کر لوں گی اس کو نا میں اچھے طریقے سے میں نے کٹ لگا لیا کٹ ضرور لگاتی ہوں تاکہ یہ پھر اس کی پٹا کے بجھنا شروع جاتے ہیں چھٹے اڑتے ہیں جل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈال گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے کیونکہ ڈال ٹھنڈی میں تو تڑکا نہیں لگتا تو گرم کرنے کے لیے میں نے ڈال رکھی ہے تو ساتھ میں میں اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گی اس سے بڑے مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ہماری جو ہری مرچے ہیں وہ براؤن براؤن سی ہو رہی ہیں تھوڑا پلٹتے ہیں اس کو اور اس میں میں اب ڈال دیتی ہوں کٹا ہوا لیسن یہ بہت مزے کا ٹڑکا لگتا ہے بہت مزے کا ٹڑکا بنتا ہے ٹھیک ہے تو بوائل آ گیا ہے تو ہم چھوڑے کو بند کر دیتے ہیں اور اس میں پیسا ہوا گرم سالہ ایسے ڈالتے ہیں اور اس کو مکس نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ہی ہم تڑکا لگائیں گے جس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا ہمارا تڑکا بھی تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں چھوڑی سے یہ بھی کام لے رہی ہوں کہ میں جلدی میں ہوں تیزتے اس کام کر رہی ہوں ویڈیوز بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تو ابھی ہلکا سا ہمارا براؤن ہو گیا ہے لیسن تو میں پیاس ڈال دیتی ہوں آپ نے دیکھا میرا تڑکا کیسا ہوتا ہے تو بہت مزے کا تڑکا ہوتا ہے یہ میں نے پیاس بھی ڈال دیئے اور اس کو بھی ہلکا سا ہوتا ہے اور ہلکی ہاتھ پر کرنا ہے آپ نے پھل نہیں کرنا کیونکہ اس پر کرسپی سے ہو جاتا ہے یہ لسن اور پیاس اور ہری مرچیں یہ کرسپی سے ہو جاتا ہے اور ابھی یہ تھوڑا سا اچھا سا براؤن ہو جائے تو میں ساتھی اس میں زیرہ ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا سپیس زیرہ ڈالوں گی اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت مزے کا تڑکا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کریں گے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو ادھر کا بھی لگ گیا ہے تو اب ہم روٹی پکا لیتے ہیں جی روٹیاں بن رہی ہیں ٹھیک ہے میں دیکھیں روٹیاں پکا رہی ہوں ادھر اور کچھ پکا بھی لی ہیں میں نے ادھر تو روٹی پکا کے پھر بتاتی ہوں میں مزید کیا کروں گی اچھا جی روٹی بھی پک گئی ہے اور اب ہم کھانا کھانے لگی ہیں تو میں نے چائے بھی رکھ دی ہے چھولے پہ تو یہاں پہ برتن بھی کافی سارے جمع ہو چکے ہیں ابھی کھانا کھائیں گے تو مزید برتن بھی جمع ہو جائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن دھونے ہے تو میں یہی پہ ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد آپ لوگ بور ہو جائیں گے اتنی لمبی ویڈیو آپ نے دیکھیں گے کافی لندھی ہو گیا ویڈیو تو ابھی جو ہے نا اب بچے انتظار کر رہے ہیں کھانے کا تو ابھی دیکھیں وہ بکر بڑے انگری ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کر رہی ہوں نیکس ویڈیو میں میں یہ میں نے صبح سے لے کے دوپہر تک کی روٹین ڈالی ہے نا تو نیکس ویڈیو میں میں دوپہر سے لے کے رات تک کی روٹین ڈال دوں گی اور آپ دیکھیں گا کہ میرے پاس کتنا کام ہوتا ہے ذرا صحابی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ماشاءاللہ سب بادل بھی آ گیا ہے اور ہواچھی چل رہی ہے لیکن دھوپ میں بڑا حبس ہے اندر کمروں میں بھی میں ابھی روٹی پکا رہی تھی تو بہت زیادہ جو ہے نا میں پسینے سے بھیج گئی ہوں تو ابھی جو ہے نا میں ویڈیو کو اینڈ کرنی ہوں پلیس ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرا واس ٹائم پورا کروانے میں میری مدد کریں مجھے سبسکرائب کرنے چینل کو تو اللہ حافظ